بسم اللہ الرحمن الرحیم خولہ بنت عزور کا نام تاریخ کے اوراق میں اس طرح محفوظ ہے کہ وہ ایک بہاتر خاتون تھی جس نے فتوحی شام کے سلسلہ وارجنگوں میں حصہ لیا زخمیوں کے مرم پٹی کرنا، فوجیوں کو پانی پلانا بوقتے ضرورت مسلح ہو کر دشمن فوج کا مقابلہ کرنا ان کی شجاعت اور بہاتری کی نقابل انکار دلیل ہے خولہ عزور کی بیٹے تھے جن کا تعلق بنو ساتھ سے تھا جنگی صفات کی حمل تھی اور شاعری کے فن میں بھی کمال حاصل تھا حالانکہ خولہ بنت عزور کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم باکمال نہ تھی لیکن زرار بن عزور کی بہن ہونے کی وجہ سے مزید شہرت ملی زرار بن عزور کا ذکر ملک شام کی فتوحات میں نمائی طور پر ملتا ہے ملک شام کی فتوحات کی مسلسل جنگوں میں سے ایک کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے مسلم فوج اپنے سپا سلارعالہ خالد بن ولید کے حکم کے انتظار میں صف بستہ کھڑی تھی روم کی فوجوں کے صفوں کا طول و عرض لمبائی و چڑائی کسی تھاٹے مارتا ہوا بپھرے ہوئے سمندر کا نظارہ پیش کر رہی تھی زمین و آسمان کی ہر شاعر پر گویا سکوت تاری تھا کہ نجانے مٹھی بار مسلمانوں کا انجام آخر کیا ہوگا کہ یکا یک کسی سم سے ایک نکاب پوش اندہ گھوڑے پر سوار تیز و تن طوفان کی طرح نمودار ہوا اور رومی فوج کی پہلی صف میں قیامت برپا ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے کئی رومی فوجوں کی کرتنیں اس کے تن سے جدا ہو گئیں خالد بن ولید نے سوچا کہ یہ زرار بن عزور ہیں لیکن پھر سوچا کہ وہ تو اصول و زبابت کے بہت ببند ہیں ان سے اس غیر اصولی فعل کی توقع نہیں کی جا سکتی ادھر زرار بن عزور کا خیال تھا کہ یہ سیف اللہ خالد بن ولید کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جتنا ذہن تھا اتنی ہی سوچ ادھر لوگ سوچ رہے تھے اور ادھر اس شہ سوار نے اپنے گھوڑے کو واپس موڑ کر دوسرا حملہ کیا لوگوں نے ایسی شجاعت دیکھی تو جوش و خروش میں اللہ اکبر کے ایسے فلک شکاف نعرے لگائے جس کی گونچ سے زمین و آسمان کا سکوت ہی نہیں ٹوٹا بلکہ اس کی گردش تیز ترین ہو گئی اور جب تیسرا حملہ کرنے کے لیے وہ شہ سوار پلٹا تو مسلمانوں کے جوش و غزب کا روکنا مشکل ہو گیا فوراں خالد بن ولید نے عام حملے کا حکم دیا رومی جن کو شاید سام سون گیا تھا اس حملے کی تابنا لاکر جلدی میدان چھوڑ گئے خالد بن ولید نے جنگ کے بعد اس شہ سوار کو بلائے تب یہ راز کھلا کہ وہ بہتر شہ سوار زرار بن ازور کے بہن خولہ بنت ازور ہیں اس کے بعد بھی کئی موقعوں پر اس مجاہدہ نے کارنا میں سر انجام دیا جن میں سے ایک جنگہ یرموک بھی ہے شام کے عیسائیوں نے اپنے ایک کمانڈر بولس اور اس کے بھائی پترس کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے لشکر پر حملہ کر کے کچھ مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا جن میں حضر خولہ رضی اللہ عنہ بھی شامن تھی ان خواتین کو لے کر پترس اور عیسائیوں کی ایک بڑی تداد نہر استر یاک کے کنارے آ گئے اور باقی عیسائی بولس کی کمان میں مسلمان سے نب ازمار رہے لیکن پھر آخر کار مسلمان خواتین کی بہاتری اور مسلمانوں کے حملے سے ان خواتین کو چھڑا لیا گیا وہ کیسے ہوا ناظرینوں گرامی ملائزہ فرمائیے بترس خواتین عرب کو گرفتار کر کے نہر استر یاک دریا پر پہنچا تو اپنے بھائی کے مطالق معلومات حاصل کرنے کے لئے ٹھہر گیا وہ اس نے اپنے سامنے ان عورتوں کو بلا کر کھڑا کیا حضر خولہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ خوبصورت چونکہ اس کو کوئی عورت نظر نہیں آئی اس لئے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں اس کے بارے میں کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے لوگوں نے اس کی بات کو منظور کر لیا پھر اس طرح ہر ایک دمشقی کی ایک ایک عورت کی طرف اپنے نماغ ہارٹ اٹھا اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ عورت میرے لئے ہے اس کے بعد انہوں نے بکریوں اور اس مال کو جو لوٹ کر لے گئے تھے جمع کی اور بولس کا انتظار کرنے لگے ان گرفتشتار شدار لوگوں اور عورتوں میں اکثر قومِ حمیر قبیلِ عمالکہ اور طبیعہ کی بڑی بوڑیاں تھیں جو گھوڑے کی سواری رات و رات سفر کرنے اور وقت پر قبائلِ عرب سے مقابلہ کرنے کی عادی تھی یہ سب عظیم اور غیرت مند خواتی ناپس میں جمع ہوئیں اور حضرتِ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا امیر کی بیٹیوں اور اے قبیلہ طبعہ کی یادگاروں کیا تم اس بات پر رضا مند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائیں تم ان کی لونڈیاں باندیاں بن کر رہو کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا چرچہ عرب کی لونڈیوں میں اور جس کا ذکر عربی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا افسوس میں تمہیں غیرت و حمد سے خالی اور شجاعت و برا سے دور دیکھ رہی ہوں میرے نزدیک اس آنے والی مسئیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا وزل ہے یہ سن کر افیرہ بنت افار رضی اللہ عنہ نے کہا اے خولہ تم نے ہماری شجاعت و برات اکل و دنائی بزرگی اور مرتبے کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی اس سواری کی عادت ہے اور دشمن کا رات کے وقت بھی کافیہ تنگ کر دینا آتا ہے مگر یہ تو بتلائیے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو نہ نیزہ نہ اس کے پاس کوئی ہتیار ہو نہ تلوار ہو ایسا شخص کیا کر سکتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا ہے ہمارے پاس اس وقت کوئی سمان نہیں ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہی ہیں یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا قبیلہ طبیعہ کی بیٹیوں تمہاری غفلوں تو کا کچھ ٹھکانہ ہے خیموں کی لکڑیاں اور ستون تو مجود ہیں ہمیں چاہئے کہ ہمیں انہیں اٹھا اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں ممکن ہے کہ ادرامر راہمین ہماری مدد کریں اور ہم غالب آجیں ونہ کم از کم شہیدی ہو جائیں تاکہ یہ کلنگ کا ٹھیکہ تو ہماری پیشانیوں پر نہ لگنے پائے افیرہ بنت افار رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ میرے نزدیک بھی یہ آپ کی رائے بہت زیادہ صحیح اور پسند دیتا ہے اس کے بعد ایک عورت نے خیمے کی ایک ایک لکڑی اٹھائی حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ عنہ نے خود بھی کمر باندھ کر ایک بڑی سی لکڑی کاندے پر رکھ کر آگے ہوئیں ان کے پیچھے افیرہ بنت افار رضی اللہ عنہ اور دیگر خواتین چلیں اسلام کے ان بہادر بیٹیوں نے حل من مبازر کا نعرہ مارا اور جنگ کے لئے تیار ہو گئیں اس وقت حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس نسمانی فوج کو مخاطب کیا اور اس طرح تنظیم اور قواعد کا سبق دینے لگیں زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے ملی رہنا الگ الگ ہرگز نہ ہونا اگر خدا نہ خاصتہ تم الگ ہو گئیں تو یاد اکھنا تمہارے سینوں کو نیزے توڑ دیں گے اور تمہاری کردنوں کو تلوارے کاٹ ڈالیں گی تمہاری کھوپڑیاں اڑ جائیں گی اور تم سب یہیں ڈھیر ہو کر رہ جاؤ گئی یہ کہہ کر آپ نے قدم بڑھایا اور ایک رومی کے سر پہ ازو سے لکڑی ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا رومیوں میں کھل بلی مچ گئیں ایک نے دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا ہے اچانے لکڑیاں اٹھائیں عورتوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بترس نے چیخ کر عورتوں سے کہا بد وقت تو یہ کیا کرتی ہو حضرت افیرہ بنت افہار نے جواب دیا آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان لکڑیوں کے ذریعے تمہارے دماغوں کو درست اور تمہاری عمروں کو ختم کر کے اپنے اسلاف کے چہروں سے ننگو آر کا دھبا مٹائیں بترس یہ سن کر ہسا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم پر تف ہے تمہیں چاہیے کہ تم انہیں جدہ جدہ کر کے زندہ ہی پکڑ لو تم میں سے جو شخص خولہ کو پکڑے اسے چاہیے کہ کسی برے کام کے خیال تک نہ لائے کیونکہ وہ میری ہے بترس کا یہ حکم سنتے ہی رومیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر ہلکا باندھ لیا وہ چاہتے تھے کہ ان تک پہنچے مگر جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا تھا یہ پہلے لکڑیوں سے اس کے گھوڑے کے پیر توڑ دیتی تھی اور جس وقت وہ سوار الٹے مو گرتا تھا تو ضربے مار مار کر اس کا سر توڑ دیتی تھی اس لئے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا ان بہادر خواتین نے اس طرح تیس سوار موت کے گھاٹ اتار دیا بترس یہ دے کر آگ بگولہ ہو گیا گھوڑے سے نیچے اترہ اور اس کے ساتھ اس کے ہمراہی پیدل ہو گئے پھر وہ سب نیزے اور تلواریں لے کر خواتین نے اسلام کی طرف پڑے خواتین آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکیں اور آپس میں کہنے لگیں کہ زلط کی زنگی سے عزیت کے ساتھ مر جانا بہت افضل ہے اس کے بعد بترس نے عورتوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہاتھ پیر مارے مگر ان کی بہادری اور شجاعت کے سامنے بترس افسوس ملنے کے سوا کچھ اور نہ کر سکا حضرت خولہ بنت عزور رضی اللہ عنہوں کی طرف اس نے دیکھا جو ایک شینی کی طرف طرح دوڑ رہی تھی اور ان کی زبان پر یہ اشار جاری تھے کہ ہم قبیلہ طبعہ اور حمیر کی لڑکیاں ہیں ہمارے لئے تمہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں کیونکہ ہم لڑائی میں دہکتی ہوئی آگ ہیں آج تم سخت عزام میں مبتلا ہوگے بترس نے جب آپ کی زبان سے یہ اثار سنے آپ کا حسن و جمال دیکھا اور ملائزہ کیا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگے اے عربیہ تم اپنے ان کاموں سے باز آجو کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ میں تمہارا مالک بن جاؤں حالکہ میں وہ شخص ہوں جس کی تمنا میں تمام احسائی عورتیں رہتی ہیں پھر میں زراتی زمین بغات مالوں سباب اور بہت زیادہ مویشیوں کا مالک اور باشہ ہوں اور ہر عیسائی کے نزدیک صاحب عزت شخص ہوں اور یہ سب کچھ تمہارے لئے ہی ہے تمہیں چاہیے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے نہ گواو حضر خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا کافر بدبخت فاجر کے بچے خدا کی قسم اگر میرا بس چلے تو میں ابھی اس لکڑی سے تیرا سر توڑ کر بھیجا بار نکال ڈالو واللہ میں اپنی اونٹ اور بکریاں بھی تُس سے ناچ رہوں اور تُو میری برابری ہمسری کا دعویٰ کرے بتر سے اس ان کا غصے میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تمام ملک و شام و گروہ عرب میں اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالب آ جائیں یسو مسیح اور بادشاہ ہر کل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو رومی یسو ان کا جوش میں آگئے اور سب نے مل کر خواتین پر لخت حملہ کر دیا خواتین اس شدید حملے کو صبر و استقامہ سے برداشت کر رہی تھی کہ اسی دوران انہوں نے حضر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کو دیکھا جو غردو غبار اڑاتا ہوا ان کے قریب پہنچ چکا تھا مجاہدین کی تلواریں چمکتے ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھی حضر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ فاصلے پر ٹہر کر پر انجان بازو سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے اس صورتحال کی خبر دے حضر رافعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر خود کو پیش کیا اور پھر گھوڑے کے لگام نھیلی چھوڑ دی وہ عورتوں کے قریب پہنچ کر واپس لوٹے اور حضر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین نے اسلام کی دلے رانہ جنگ کی اطلاع دی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تاجب ہے رافعہ ان عورتوں کی تو حرب زرب اکثر جگہ مشہور ہے اگر صورتحال واقعی وہی ہے جیسے تم نے بیان کی ہے اور ان عورتوں نے ایسی ہی بہادری شجاعت دکھائی ہے تو یاد رکھو انہوں نے مردوں اور عربوں کی لڑکیوں پر قیامت تک اپنا سکھا بٹھا کر اپنے سر سہرہ باندھ لیا ہے اور عورتوں کی پیشانیوں سے ننگو آر کا دھبا دھو دیا ہے اس کے بعد حضر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے جو اس واقعے کی خبرت سے ان کا فوری مدد کے لئے آیا تھا حملہ کر کے اپنی بہادر بہنوں کو بھیڑیوں کے نرگے سے چھڑا لیا حضر خالد بنت عزور کی وفات خلافت عثمان کے آخری دور میں ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ امان پر فرمائے آمین